مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد الحرام تاریخ آٹھت الحجہ 1445 حجری بمطابق 14 جون 2027 موضوع حج کے مقاصد خطیب فضلت الشیخ ڈاکٹر بندر بلیل حفظہ اللہ ترجمہ حفظ الرحمن تیمی ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے توفیق عطا کرتا ہے میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اس نے ہمیں سب سے افضل شریعت اور سب سے سیدھی راہ کی ہدایت دی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بعبود نہیں وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس نے اپنے بندوں کو پکارا تو انہوں نے اس کی پکار پر ہر دور دراز علاقے سے لبیک کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں جو سب سے کامل اخلاق اور شریف نصب والے ہیں اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر آپ کے آل و اصحاب پر جو ایمان و فضل والے ہیں اما بعد میں خود کو اور آپ کو اللہ عز و جل کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں اللہ آپ پر رحم کرے اللہ کا تقوی اختیار کرو جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا اللہ نے اس کو بچا لیا اس کی پریشانی کو دور کیا اور اس کے لئے کافی ہو گیا اس کے معاملات کو آسان کیا اور اسے قریب کیا اس کی عرضوں تک اس کو پہنچایا اور اس کی مراد کو پورا کیا اسے مصیبت کو پھر دیا اور گناہوں سے اسے بچایا اللہ کے بندوں وقت پھر گھون کے آ گیا ہے تم پر دنیا کے سب سے بہترین ایام یعنی عشریز الحجہ سایہ فگن ہے جس کو اللہ نے عظیم بنایا ہے اور اس کے مقام کو عالی اور اس کے مرتبے کو بلند کیا ہے اس کے میٹھے چشمے سے تم سہراب ہوئے اور اس کے سوتے سے تم نے اخذ کیا ہے جو کبھی خوشک ہونے والا نہیں ہے وہ ہیں سب سے افضل اور پاکیز عامال عالی اور معصص ترین عبادت ہیں اللہ نے جس طرح سے آپ کو دیا تھا اسی طرح سے انہیں آپ سے لیا کہ اس نے انہیں اچھی طرح قبول کیا اور پوری طرح اپنی رضا مندی شامل کر دی تمہارے یہ ایام اب رخصت ہو رہے ہیں اب صرف تھوڑے ہی دن باقی ہیں صرف ایک تہائی باقی ہے اور ایک تہائی بھی بہت ہے کیسے نہ ہو جبکہ تمہارے لیے اسی میں یوم الترویہ حجاج کو پانی پلانے کا دن ہے جو کہ جمعہ کے دن پر رہا ہے جمعہ کے دن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دین جس میں سورج نکلتا ہے جمعہ کا دن ہے اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے اس کے بعد عرفہ کا دن ہے وہ دن جس دین اللہ تعالی نے سید المرسلین پر دین کو مکمل اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا اللہ تعالی کا فرمان ہے آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضا مند ہو گیا پھر اس کے بعد دسویں تاریخ ہے جو کہ یوم النحر ہے تمہیں کیا معلوم کہ یوم النحر کیا ہے یہ حج اکبر کا دن ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الودا میں دسوی تاریخ کو جمعات کے درمیان کھڑے ہوئے تھے اور فرمایا تھا کہ دیکھو یہ یوم النحر حج اکبر کا دن ہے اسے بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے یہ اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے عظیم دنوں میں سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم دن یوم النحر ہے اس حدیث کو ابو دعود نے اپنی سنن میں دوایت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے عشر حجہ کی قسم کھانے کے بعد یوم النحر اور یوم عرفہ کے عظیم مقاب مرتبہ کی وجہ سے ان کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت راتوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحر کی دس راتیں ہیں وطر یوم عرفہ ہے شفع یوم النحر ہے اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسرد میں اور نسائی نے کبرا میں نوایت کیا ہے مسلمانوں بیت اللہ الحرام کا حج عظیم عبادت ہے جس میں تنازعات ناپید ہو جاتے ہیں اختلافات مٹی جاتے ہیں نعرے شکست کھا جاتے ہیں اور نفوس زمین و آسمان کے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جس میں رنگ و نسل پر فخر کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے لوگوں میں کسی کو کسی پر تقوی کے بغیر فضیلت حاصل نہیں ہے جو تقوی بہترین لباس ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تم سے جاہلیت کی نخوت اور اپنے باپ دادا پر فخر کو ختم کر دیا ہے اب لوگ مومن و متقی ہیں یا فاجر و بدبخت اور سارے لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم اٹی سے بنائے گئے انس حدیث کو امام احمد نے اپنے مسلم میں اور ابو دعوت نے روایت کیا اللہ کے نزدیک نیزان کا پدرہ تقوی سے جھکتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے لوگو ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے اور اسی لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہشانو کمبے اور قبیلے بنا دیئے ہیں اللہ کے نزدیک سن سب میں بعضت وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے یقین مانو کہ اللہ دانا اور با خبر ہے ابو ندرہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں ایک شخص جس نے ایام تشریق کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا اے لوگو بے شک تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باب بھی ایک ہے آگاہ ہو جاؤ کسی عربی کو کسی عجیمی پر کسی عجیمی کو کسی عربی پر کسی سرخ رنگ والے کو کالے رنگ والے پر اور کسی سیاہ رنگ والے کو سرخ رنگ والے پر کوئی فضیلت و برتری حاصل نہیں مگر تقوی کے ساتھ اس حدیث کو امام حمد نے روایت کیا ہے اس عظیم دن میں اس چیز کا اعتبار ہے جو دل میں بیٹھ جائے اور جس کی عمل تصدیق کرے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال کی طرف نہیں دیکھتا لیکن وہ تمہارے دلوں اور عامال کی طرف دیکھتا ہے اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے اللہ کے بندوں توشہ اختیار کرو سب سے بہترین توشہ تقوی ہے اپنے دین کے مضبوط کڑے کو تھام لو جماعت کو لازم پکڑو اس لیے کہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے جو جماعت سے الگ ہوا وہ جہنم رسید ہوا اللہ کی پناہ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ عزوجل سے آپ کے لئے اپنے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے ارطرائی گناہ سے مقفی طلب کرتا ہوں آپ بھی اسے مقفی طلب کریں بے چاہت ماف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے جو صاحبِ جلال و عظمت ہے صاحبِ کرم اور انعام والا ہے میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کی عظیم نوازشوں اور اس کی بڑی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہوں درود و سلام و مخلوق میں سب سے بہتر مارے نبی محمد پر جو نماز ادا کرنے قیام کرنے حج کرنے اور روزہ رکھنے والوں میں سب سے بہتر ہیں اور آپ کے اہل و عیال اور صحابہ کرام پر جو معزز اور چنیدہ ہیں امم آباد سب سے بڑی چیز جس پر حج کے عظیب مناسی قائم ہیں بلکہ جس پر تمام تعاط و عبادات قائم ہیں وہ توحید کی بجعوری اور اسے بندوں کے رب کے لئے خالص کرنا ہے تعاط کے ذریعے اللہ کے سامنے سرے تسلیم خم کرنے کا اظہار کرنا ہے عبادت کے ذریعے اس کی اتعاط کرنی ہے اور شرک اور اہل شرک سے برات کرنا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ فرماتے ہیں توحید ہی اصل دین ہے اولین و آخرین سے اللہ تعالی اس کے سوا کسی دوسرے دین کو قبول نہیں کرے گا اسی کو دے کر اللہ تعالی نے رسول بھیجے اور کتابیں نازل کی جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا اور ہمارے ان نبیوں سے پوچھو جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا کہ کیا ہم نے سوائے رحمان کیا اور معبود مقرر کیے تھے کن کی عبادت کی جائے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا تو اس سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وہی نازل فرمائے کہ میرے سیوا کوئی معبود برحق نہیں پس تم سب میری عبادت کرو توحید اللہ کے بندوں یہ وہ نیکی ہے جس کی برابری کسی اور نیکی سے نہیں ہو سکتی اور ایسی خربت ہے کہ اس جیسی کوئی خربت نہیں ہو سکتی توحید کی نیکی گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور گناہوں کو ختم کر دیتی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلا کروایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزیں عطا کی گئیں پانچ نمازیں عطا کی گئیں سورہ بقرہ کی آخری آیات عطا کی گئیں اور آپ کی امتیوں میں سے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ان کے محلی کو بھیانک گناہ بھی بخش دیے گئے اسے مسلم نے روایت کیا ہے اہلِ علم رحم اللہ فرماتے ہیں بھیانک گناہ سے مراد وہ بڑے گناہ جو محلک ہیں اور جن کے مرتقب جہنم میں داخل کے جائیں گے اللہ کی پناہ تو اللہ کے بندوں توحید کے تخاظوں کو پورا کرنے کی کوشش کرو اور جو چیز اس کی شفافیت کو گدلہ اور اس کی صفائی کو مختوش کرتی ہے اس سے بچو سنت کو مضبوطی سے تھام لو خواہش پرستوں اور گمراک انبیدت والوں سے بچو عبادت صرف اللہ وحدہوں کے لیے ہی کی جا سکتی ہے نہ کسی مخرب فرشتے کے لیے نہ ہی کسی نبی مرسل کے لیے چے جائے کہ ان سے کم درجے کے اولیاء و صالحین کے لیے کی جائے جو اپنے لیے کوئی نفع نقصان موت و حیات اور دوبارہ اٹھائے جانے کے مالک نہیں ہیں اس عظیم نعمت فر اللہ کا شکر دا کرو اور اس کے حصول کے لیے اپنے نفسوں سے جہاد کرو کیونکہ تم میں سے کسی کا درجہ اس کے لیے نزدیک اتنا ہے جتنا اس نے توحید کی اصل اور کمال کو حاصل کیا ہے یہ سب باتیں رہیں اور درود و سلام بھیجو اللہ کے مخلوقات میں سب سے بہتر ہستی محمد بن عبداللہ پر تمہیں تمہارے رب نے اس کا حکم دیا ہے اللہ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اے اللہ درود و سلام اور برکت نازل کر اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد پر اے اللہ چارو خلفاء امی حنفہ اے بکر عمر عثمان اور علی اشرہ مبشرہ اور اصحاب شجرہ اور آپ کے تمام اصحاب سے اور تابعین سے اور قیامت تک اچھے طریقے سے ان کی پہروی کرنے والوں سے راضی ہو جا اور ان کے ساتھ ہم سے بھی اپنی رحمت سے راضی ہو جا اے رحم الرحمن اے اللہ اسلام اور اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب اتا فرما دین کے قلع کے حفاظت فرما اور اپنے معاہد بندوں کی مدد فرما اے رب العالمین اے اللہ پریشان حال مسلمانوں کی پریشانی دور فرما مسیبت زدوں کی مسیبت دور فرما قرض داروں کا قرض اتا کر دے ہمارے اور مسلمانوں کے بیماروں کو اپنی رحمت سے شفا دے ہمارے وطنوں میں سلامتی عطا فرما ہمارے سربراہوں اور ہمارے حکبرانوں کی اصلاح فرما اور ہمارے سربراہ اور ہمارے حکبران کو حق کامیابی اور راستی کی توفیق عطا فرما اے اللہ ان کو اور ان کے ولیحد کو اس چیز کی توفیق دے جس میں بندوں اور ملکوں کی بھلائی ہو اور جس میں اسلام اور مسلمانوں کی سلخ روئی ہو اے رب العالمین اے اللہ سرحدوں پر معمور ہمارے فوجیوں کے نشانے کو درست فرما اے اللہ تو ان کا حامی و ناصر مردگار و معین بن جا اے اللہ تو اپنی آنکھوں کے حج و خبور فرما ان کے معاملات کو ان کے لئے آسان فرما ان کے مناسق کو اس طریقے سے ادا کرنے کی توفیق ادا فرما جسے تو راضی ہو اور انہیں اس حال میں ان کے وطن لوٹا کہ ان کو عجل مل گیا ہو اور وہ کامران ہو اے رب العالمین اے اللہ خادم حربین شریفین اور ان کے امانت دار ولیحد کو عالی ترین بہترین اور بھرپور عجدہ فرما اس پر جو کچھ وہ اسلام اور مسلمانوں کے لئے پیش کر رہے ہیں اور ان تمام چیزوں کو قیامت کے دن ان کے میزان حاصلات میں جگہ دے اے رب العالمین اے اللہ رحمان کے مہمانوں کی خدمت کرنے والوں کو توفیق ادا فرما تو اپنی رحمت سے اے کریم و مننان اے اللہ تو ہمیں اے ایسی خشید ادا فرما جو ہمارے اور تیری نافرمانیوں کے درمیان حائل ہو جائے اور تو اپنی ایسی طاعت ادا فرما جو ہمیں تیری جنت تک پہنچائے اور ایسی آئی اقین ادا فرما جو ہمارے اوپر دنیا کی مصیبتوں کو آسان کر دے اے اللہ جب تک تو ہمیں باقی رکھ ہماری سماعت ہماری بینائے اور ہماری خواتوں سے ہمیں نوازے رکھ اور اسے ہمارا وارث بنا اور ہمارا انتقام ظلم کرنے والوں سے کر اور ہمیں دشمنوں پر فتح ادا فرما اے اللہ ہمیں ایمان و یقین آفیت اور نیک نیتی ادا فرما اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی نیکی ادا فرما اور آخرت میں بھی بھرائے ادا فرما اور ہمیں آزاب جہنب سے نجات دے پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے ہر اس چیز سے جو مشک بیان کرتے ہیں پیغمبروں پر سلام ہے اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے